السلام علیکم جی وصیم بھائی وآلیکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ وقت دینے کا پہلے تو بتائیں کہ یہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بینک اکاؤنٹس منجم میں دھوئے گا میں یہ بعد میں بچوں گا پیسے کتنے تھے لیکن ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے منجم میں دونے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خریص ہوں گے چینل میں خوش شام دے ناظرین آج سوشل میڈیا میں ایک خبر جو تھی وہ بحث کا باعث بنتی رہی اور مختلف لوگ اسے سوشل میڈیا میں ویڈس اپ گروپس میں شیئر کرتے رہے اور یہ خبر جو تھی اس میں کوئی سچائی تو نہیں ہے لیکن چونکہ یہ بہت وائرل تھی تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ممتاز عالم دین مولانا تاریخ جمیل سے متعلقہ ہے اور یہ اس میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے اکاؤنٹس جو ہیں منجمت کر دیے گئے ہیں وہ تقریباً ان چاس ارب روپے کے نزدیک جو تھے ان کے جو اکاؤنٹس میں سے پیسے برامد ہوئے ہیں خیر یہ خبر بعد میں ان کے بیٹے نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے برحال یہ میں آپ کے سامنے یہاں پیش کر رہا ہوں خبر جو ٹی وی وغیرہ پر چل رہی تھی تو آپ اسے انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور یہاں پہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں لائک کا بٹن دباہ دیں میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں یوسف صاحب السلام علیکم جی وسلم بھائی والیکم السلام رحمت اللہ بہت شکریہ وقت دینے کا پہلے تو بتائیں کہ یہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بینک اکاؤنٹس منجم میں دھوئے گا میں یہ بات میں بچوں گا اس میں پیسے کتنے تھے لیکن ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے منجم میں دونے کا جی وسلم بھائی سب سے پہلے آپ کو شکریہ آپ نے موقع دیا اس بات کو واضح کرنے کا جی اس خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے مسیم بھائی کسی قسم کا کوئی نہ تو اکاؤنٹ سیل ہوا ہے نہ منجمد ہوا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کوئی نوٹس آیا یا کچھ جس کی وجہ سے بات بڑھ کے خبر غلط پھیل گئی ہو ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے خبر پھیلی ہوا کیا ہے مسیم بھائی ماشاءاللہ آپ ایک اپنے بڑے مشہور فکرے سے پہچانے جاتے ہیں معصومانہ سوال سے لیکن میں آپ کو معصومانہ جواب واقعی معصومانہ جواب دوں گا کہ کچھ بھی نہیں ہوا کمال کچھ ہوا ہی نہیں اور یہ ساری باتیں نکل آئیں بینک اکاؤنٹ منجم میں دو گئے ان انچازہ یعنی کسی بھی یہ میں اس لیے اندازہ کر سکتا ہم اس بات کا کہ میں ذاتی اور بھی صدر پیتے گزراؤں کہ کچھ ایسی بات مشہور ہوئی جس کا میں نے کہا یہ تو رتی برابر بھی نہیں ہوئے آپ کہتے ہیں رائی کا پہاڑ یعنی میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ کہاوت غلط ہو گئی ہے کہ رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے کچھ عدم سے پہاڑ بن جاتا ہے کچھ ہوتا ہی نہیں اور اس کا پہاڑ بن جاتا ہے جی بلکل سو آپ اس کی بالکل کیٹیگوریکل تنقید تردید کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں بلکل میں آپ کے پروگرام کے ترسل سے بلکل واضح طور پہ کہتا ہوں کہ یہ بے بنیاد خبر ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا جی جی کہ جو بڑی افسوسناک ہے جس کی واقعی ہمیں تکلیف ہوئی کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا کو جو اٹیک ہوا جو اس حد سے سبھی گزرے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی گھر میں ایسی تریجری ہونا حادثہ ہونا اتنی بڑی تکلیف سے گزرنا اس کے بارے میں یوں کہا جائے تو یہ بڑی تکلیف دے عمل ہے بڑا تکلیف دے ایک چیز ہے میں اندازہ کرتا السلام علیکم جی وصیم بھائی وآلیکم السلام و رحمت اللہ بہت شکریہ وقت دینے کا پہلے تو بتائیں کہ یہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے ناظرین آج سوشل میڈیا میں ایک خبر جو تھی وہ بحث کا باعث بنتی رہی اور مختلف لوگ اسے سوشل میڈیا میں ورس اپ گروپس میں شیئر کرتے رہے اور یہ خبر جو تھی اس میں کوئی سچائی تو نہیں ہے لیکن چونکہ یہ بہت وائرل تھی تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ممتاز عالم دین مولانا تارک جمیل سے متعلقہ ہے اور یہ اس میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے اکاؤنٹس جو ہیں منجمت کر دیئے گئے ہیں وہ تقریباً ان چاس عرب روپے کے نزدیک جو تھے ان کے جو اکاؤنٹس میں سے پیسے برامد ہوئے ہیں خیر یہ خبر بعد میں ان کے بیٹے نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے بہرل یہ میں آپ کے سامنے یہاں پیش کر رہا ہوں خبر جو ٹی وی بغیرہ پر چل رہی تھی تو آپ اسے تک ضرور دیکھے گا اور یہاں پہ میری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں لائک کا بٹن دبا دیں میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ سے تھوڑی سی بات کرتا یوسف صاحب السلام علیکم جی ویسیم بھائی وآلیکم السلام و رحمت اللہ بہت شکریہ وقت دینے کا پہلے تو بتائیں کہ یہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بینک اکاؤنٹ منجمد ہوئے میں یہ بعد میں بچوں کہ پیسے کتنے تھے لیکن ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے منجمد ہونے کا جی ویسیم بھائی سب سے پہلے آپ کو شکریہ چاہی رہی کوئی نوٹس آیا یا کچھ جس کی وجہ سے بات بڑھ کے خبر غلط پھیل گئی ہوا کیا جس کی وجہ سے خبر پھیلی ہوا کیا ایسا سیم بھائی ماشاءاللہ آپ ایک اپنے بڑے مشہور فکرے سے پہچانے جاتے معصومانہ سوال لیکن میں آپ کو معصومانہ جواب واقعی معصومانہ جواب دوں گا کہ کچھ بھی نہیں ہوا کمال کچھ ہوا ہی نہیں اور یہ ساری باتیں نکل آئیں بینک اکاؤنٹ منجم میں دو گیا ہونانچاز یعنی کسی بھی یہ میں اس لئے اندازہ کر سکتا ہم اس بات کا کہ میں ذاتی اور بھی صدر پہ دے گزراؤں کہ کچھ ایسی بات مشہور ہوئی جس کا میں نے کہا یہ تو رتی برابر بھی نہیں ہوا ہے آپ کہتے ہیں رائی کا پہاڑ یعنی میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ کہاوت غلط ہو گئی ہے کہ رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے کچھ عدم سے پہاڑ بن جاتا ہے کچھ ہوتا ہی نہیں اور اس کا پہاڑ بن جاتا ہے جی بلکل سو آپ اس کی بلکل کیٹیگوریکل تنقید تردید کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں بلکل میں آپ کے پروگرام کے ترسل سے بلکل واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ بے بنیاد خبر ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا جی جی کہ جو بڑی افسوسناک ہے جس کی واقعی ہمیں تکلیف ہوئی کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا کو جو اٹیک ہوا جو اس حادثے سے بھی گزرے یہ سارا بھی ڈراما ہے جس کو انچاس عرب چھپانے کے لیے سپورٹر ہے کیا گیا تو یہ بڑی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی گھر میں ایسی تریجوری ہونا حادثہ ہونا اتنی بڑی تکلیف سے گزرنا اس کے بارے میں یوں کہا جائے تو یہ بڑی تکلیف دے حمل ہے بڑا تکلیف دے ایک چیز ہے میں اندازہ کر سکتا ناظرین اس قسم کی سوشل میڈیا وائرل خبریں دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اینڈ پہ جو بیل آئیکن ہے اگر آپ اس کو پریس کر لیں تو آپ کو یہ ویڈیو سب سے پہلے ملیں گے دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ